عارفین میرے ساتھ ہیں صدیق یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے استیفے تو منظور نہیں کرنے مگر اس سوال کا جواب بھی نہیں مل رہا کہ پہلے جو گیارہ استیفے منظور کیے گئے تھے وہ پھر کیسے ہو گئے تھے جب کہا جا رہا ہے جی استماعی استیفے یا جب تک لکھ کر نہ دیا جائے خود ایک ایک فرد نہ آئے راجہ پرویز دشرف کہہ رہے ہیں تب تک منظور نہیں ہو سکتا استیفہ تو گیارہ کے اکٹھے کیسے ہو گئے استیفے لیکن ساما غازی صاحب یہ استیفے اس لئے منظور نہیں کریں گے کہ جن گیارہ کے انہوں نے پہلے منظور کیے تھے ان میں سے دو مخصوص انشفتوں والے تھے نو برائرات انتخابات لڑ کر آئے تھے لیکن ان میں سے ایک رکن شکور شاہد جن کی پارٹی سے لڑائی ہو گئی تھی الیکشن مہم کے دوران حالانکہ یہ جو آج سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے دیئے ہیں میں نے ان کے استیفے سے منظور کیے ہیں تو انہوں نے ہاتھ سے لکھے دیئے ہو گا تھا پھر انہوں نے کہا انہوں نے میڈیا اور سوشل ڈیو پر نوز کیا تھا تو شکور شاہد صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اپنے استیفہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ شکور شاہد جو ہیں وہ کورنگ کینڈریڈ تھے وہاں پر عمران خان کے تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کا استیفہ منظور ہو گیا تھا اور ان کا استیفہ جاب منظور ہوا اور اس کے بعد پھر وہ عدالت گئے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد آخیں نشستوں پر انتخابات ہوئی اور ساتھ نشستیں عمران خان نے جیتنی تو اب ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی نشستیں خالی کریں گے یہ جتنی بھی ایسی پر مزدور کریں گے ان کے پر الیکشن عمران خان نہیں لڑنے اور اس کی وجہ عمران خان یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہاں پر عمران خان ٹکٹ دیتے تو نقصان یہ ہونا تھا کہ این وقت کے اوپر جب ٹکٹ جمع کرانے یا واپس لینے کا آخری رن ہوتا تو آخری لمحات میں ٹکٹ کچھ لوگ سرنڈر کر دیتے اور تحریک انصاف جب وہاں پر کینڈیٹی نہ ہوتا اور اس کی وجہ عمران خان یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے دینڈ ڈالا جائے اس طرح سے تقسیم کیا جائے اس طرح سے توڑا جائے تو ان کو پتا ہے کہ جتنی بھی یہ نشستیں خالی کریں گے وہاں پر عمران خان الیکشن لڑیں گے عمران خان الیکشن لڑیں گے یہ تیرا ملک کے لڑیں گے یہ ملک کے لڑکے بھی ہاریں گے اور عمران خان کا بیانی ہے پاپولر ہوگا اس لیے یہ صیفے بلکل ملزور نہیں کریں گے نور رارفین آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے راجہ پرویزر شریف صاحب کا جو اس پر موقف ہے یا واقعی یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کہ وہاں پٹائی ہوگی